وہ کربوبلا کا جذبہ پھر ہونے لگا ہے زندہ پھر جاگ رہا ہے مسلم پھر جاگ رہی ہے دنیا وہ کربوبلا کا جذبہ پھر ہونے لگا ہے زندہ پھر جاگ رہا ہے مسلم پھر جاگ رہی ہے دنیا لبائی کا محمد لبائی یہ عالم دین خدا کے یہ لوگ حسینی والے یہ ناصر حجت آخر یہ لوگ خمینی والے یہ عالم دین خدا کے یہ لوگ حسینی والے یہ ناصر حجت آخر یہ لوگ خمینی والے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یا علی مدد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بار الخلائق اجمعین قاسم الجبارین وقاطع دابر المعتدین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیبِ الٰہِ العالمین مولانا عبل قاسمِ محمد وَعَلَى آلِحِ تَيِّبِينَ التَّاهِرِينَ الْمَعْسُومِينَ الْمَضْلُومِينَ لَا سِيَّمَا بَقِيَّةَ اللَّهِ فِي الْأَرَضِينَ امامِ زمانہ پر درود بھیجئے وَاللَّعْنَةُ الدَّائِمَةُ عَلَى آدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَى قِيَامِ يَوْمِ الدِّينَ اما بعد فقد کال الحکیم فی کتابِ علمتین وَهُوَ أَسْدَكُ الْقَائِلِينَ اَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ رَبَّنَا اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ درود پڑھئیے محمد وآلِ محمد پر آج شہید قائد اس شہید کی چوبیسویں برسی منائی جا رہی ہے جس نے بیالیس سال کی عمر میں این جوانی کے عالم میں اس ملت کی عزت کے لیے اس ملت کے وقار کے لیے اس ملت کی حریت کے لیے اس ملت کی کرامت کے لیے اس ملت کے حقوق کے لیے اپنی جوانی کو فدا کیا شہادت کو گلے لگایا تو آج ملت بھی اس باوفا قائد کے ساتھ عہد وفا نباتے ہوئے مینار پاکستان میں موجود ہے اور اسے خداب کر کے کہہ رہی ہے لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین اے شہید قائد کی روح گوا رہنا تیرے بیٹے تھکے نہیں جکے نہیں بکے نہیں آج بھی غاروں میں نہیں چھپے بلکہ میدان میں آزر ہے اور ایک ہی صدا ہے لبیک یا حسین دشمن نے ہمارے اس شہید قائد کو اس سیدہ فاطمہ دوزدہرہ کے بیٹے کو اس علی کے بیٹے کو اس حسین کے بیٹے کو اس سید کو پہلے الجانے کی کوشش کی داخلی طور پر مشکلات کا شکار کیا جائے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی جائیں جب اس شہید نے ان رکاوٹوں کو عبور کر لیا دوستو دشمن کی سب سے پہلے کوشش یہی ہوتی ہے کہ انہیں داخلی اختلافات میں الجا دو انہیں آپس میں ٹکراؤ انہیں کمزور کرو تاکہ یہ دشمن کو نہ پہچان سکے اور دشمن محفوظ رہ سکے لیکن دوستو جب اس شہید قائد نے ان داخلی رکاوٹوں کو عبور کیا تو ان یزیدوں نے ہمیشہ کی طرح یہ یزید جن کوئی منطق نہیں کوئی لاجک نہیں کوئی دلیل نہیں ان میں کوئی انسانیت نہیں یہ مردوں کی طرح مقابلہ نہیں کر سکتے چھپ کے وار کیا اور نماز فجر کے وقت اسے ہم سے چھین لیا ہم سے لے گئے یہ سوچ کر کہ ملت اب بے روح ہو جائے گی اب اس کو جہاں سے کاتوں کے سے پتہ نہیں چلے گا لیکن دوستو اللہ کا بھی وعدہ ہے کہ وہ شہیدوں کے ارمانوں کو ان کی آرزوںوں کو ان کے مقاصد کو ان کی امانگوں کو نہیں مٹنے دیتا وہ پاکیزہ دلوں کی زمین میں انہیں بوتا ہے پھر وہ لیلاتی فضل کی طرح پروان چڑھتے ہیں آج دنیا دیکھیں پھر وہی حسینی ہے پھر وہی صدا ہے پھر وہی پکار ہے پھر وہی حسلہ ہے پھر وہی شجاعت ہے پھر وہی جرت ہے اے شہید قائد گواہ رہنا یقیناً تیری روح آج دیکھ رہی ہے آج حسینی بھی ہے جناب ثانی زہرہ کی کنیزیں بھی ہیں تیرا کافلہ اسی طرح سے باقی ہے تیرا راستہ زندہ ہے کیوں نہ زندہ ہو تیرا راستہ کربلا کا راستہ ہے احمہ کا راستہ ہے انبیاء کا راستہ ہے اولین کا راستہ ہے عزت کا راستہ ہے شہدہ کا راستہ ہے یہ ختم نہیں ہو سکتا سب شیطانی راستے مٹ جائیں گے کربلا کا راستہ زندہ رہے گا ایسے نہیں اس طرح لبیک ہونا کہ کربلا کا شہید امام آپ کی لبیک پر ناز کرے لبیک یا حسین 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 treasury میری باتیں توجہ سے سننا شہید نے بتلایا کہ عادت کسے کہتے ہیں رہبری کسے کہتے ہیں قیادت یعنی شجاعت عزت وفا حیاء پاکدامنی غیرت حوصلہ حمت جرت یدیدوں کو للکارنا اور ہر حال میں میدان میں حاضر رہنا قیادت سستی کو نہیں کہتے کحلی کو نہیں کہتے درنے کو نہیں کہتے بے حوصلہ ہونے کو نہیں کہتے قیادت مردوں کا کام ہے مردوں کا بلوں میں کس جانے والوں کا کام نہیں ہوا کرتا قیادت مکتب امامت میں قائد یہ نہیں کہتا کہ جاؤ یہ کام کر کے آؤ قائد کہتا ہے آؤ میرے ساتھ چلو میں کربنا چلا ہوں شہادت 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 میں آپ سے اعتماد کروں گا میرے نام کا نیرہ نہیں لگاو اسے شہید کا نیرہ لگاو جس کا نام مٹانے کی دشمنوں نے کوشش کی اور آج پھر میدہ مینار پاکستان میں اس کی یاد زندہ ہے آپ پاکستان میں جہاں کہیں جبے جائیں آپ کو شہید کے نقش پاہ ملیں گے آپ جہاں جائیں گے آپ کو پتہ جلے کہ یہاں وہ آیا تھا وہ مسیح آیا تھا یہاں وہ رزق شجاعت بانٹنے آیا تھا وہ حوصلوں کی خیرات بانٹنے آیا تھا وہ بیدار کرنے آیا تھا وہ عزت دینے آیا تھا وہ حوصلہ دینے آیا تھا وہ آیا تھا کہ ہم وعدت کی لڑی میں اپنے آپ کو پرولیں منظم ہو جائیں تاکہ دوار ہو جائیں تاکہ یدیدوں کے ہاتھ توڑ ڈالیں دوستو سامین محترم موالیان حیدر کرار ہم مکتب امامت سے تعلق رکھتے ہیں آج توجہ جاتا ہوں آج دنیا نے دیکھ لیا اہلین ولی اللہ کہنے والے ایک پرچم کے سائے تلے جمع ہیں آج ولایت کا دم برنے والے ایک پرچم تلے جمع ہیں گزشتہ پچاس ساٹھ سالوں میں جو دشمنوں نے کوشش کی ملت کو بانٹنے کی تقسیم کرنے کی آج پوری ملت یہاں جمع ہے اور ایک ہی نعرہ ہے لبیت آج 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 دلوں کا قرار ذاکر جنہوں نے ذکرِ حسین کو یادِ حسین کو نامِ حسین کو پاکستان کے کونے کونے میں پھیلایا اسے زندہ رکھا اور آئندہ نصروں تک منتقل کیا وہ بھی یہاں جو موجود ہیں میرے علماء بھی موجود ہیں جو میرے سر کا تاج ہیں جو ہمارے بزرگ ہیں جو ہمارے رہنما ہیں وہ بھی یہاں موجود ہیں ماتمی ہیں ازادار ہیں سارے مومنی موجود ہیں نوہ خان ہیں بانیانِ مجالس ہیں اے ملت آپ کو یہ وعدت مبارک و مبارک اللہ اللہ آپ کی اس وعدت کو نظرِ بد سے بچائے آج کے بادشے میں گوئیاں ہوں گی لوگ آپ سے کہیں گے آپ وہاں گئے تھے کیا ملا کیا حاصل کیا دوستو ہم نے ایک چیز حاصل کر لی ہے کہ ہم آج منتشرنی اکٹھے ہیں علی کی ولایت کے پرجم تلے اکٹھے ہیں شہید کی آرزو تھی جو شہید کا ارمان تھا جو شہید کی امنگیں تھی کہ ملت اکٹھی ہو جائے آج شہید کی روح خوش ہے یہاں ناظر ہے اے شہید کی روح گوا رہنا اے شہید کی روح گوا رہنا ہم تیرے ساتھ عید کرتے ہیں کہ ہم اپنی اس وعدت کی افاظت کے لیے اگر خون بھی دینا پڑا تو دیتے رہیں گے لیکن تفرقانی پیدا ہونے دیں گے ہم کون ہیں میں آپ کے سامنے شہید کی چند باتیں رکھتا ہوں شہید کے ماننے والے ہیں شہید کے ساتھی ہیں امام خمینی کے پیروکار ہیں آج آج مکسر بھی مر گئے اور غالی بھی مر گئے توجہ چاہتا ہوں توجہ چاہتا ہوں لوگوں نے بڑی کوشش کی جیسے میرے دوست کہہ رہے تھے کہ لوگوں کو روکا جائے کہ شہید قائد کی برسی میں نہ جاؤ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے یہ وہ لوگ کام کرتے رہے جن کے پاؤں سے لے کر سر تک ان کی ہڈیاں ان کا گوشت ان کا خون ان کا پوست ان کے گھر بار شہید کے نام پر چلتے ہیں اس سے بڑی کوئی بددیانتی اور خیانت ہو سکتی ہے اس سے بڑی کوئی بے شرمی ہو سکتی ہے ہم سبر سے کام لیں گے ہم شہید کے معنی فرزند ہیں ہم حسنے سے کام لیں گے ہم چاہتے ہیں پوری ملت کو اکٹھا کریں وعدت کی لڑی میں پرویں ہم ان نادانوں سے بھی کہتے ہیں آؤ دیکھو یہ گروہ نہیں ہے گروہ یہ امت کی وعدت کا سمندر ہے سمندر دوستو ہم شہید کے عقائد کے مالک ہیں ہم قائل ہیں آل محمد کی ولایت تقوینی کے ہم قائل ہیں آل محمد کے حاضر و ناظر ہونے کے ہم قائل ہیں ان کے واسطہ فیض ہونے کے ہم قائل ہیں ان کے عالم مہ کان و یکون و قائل ہونے کے ہم قائل ہیں کائنات کو جو فیض ملتا ہے انہی کے صدقے سے ملتا ہے یا حسین لبے کا 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 یا حسین دوستو اب میری گزارش ہے میری باتوں کو درہ توجہ سے سنیے گا دوستو توجہ سے سنیے گا میری ماں بہنیں یہاں بیٹھی ہیں گرمی ہیں میں کوشش کروں گا اپنی گفت کو جلد ختم کروں آپ تھکے ہوئے ہیں تلانی سفر کر گیا ہیں مجھے یقین ہے اس کا عادرت تمہیں حسین کی ماں ہی دے گی جو کربلا کے راہی ہے یہی تو وہ سفاری ہے اے امام زمانہ گوا رہنا تیرے ماننے والے تیرے لیے تیرے انتظار کرنے والے آج مینار پاکستان میں منتظر بیٹھے ہیں اور تیری حل من ناصر ان ینسرنا پر سب کی ایک ہی صدا ہے لبیک توجہ چاہتا ہوں ہمیں ایک بڑے اساس مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں یہاں سے میری باتوں کو توجہ سے سنیے گا میں ان قوتوں کو بھی بتانا چاہتا ہوں میری گزارش ہے جو میرے ساتھ بیٹھے ہیں خاموش رہے ہیں آپ جانتے ہیں ہمارے اس ملک میں بھی دشمن ہے اس خطے میں بھی دشمن ہے اور اس دنیا میں بھی دشمن ہیں بیندل اقوامی دشمن علاقائی دشمن اور ملکی دشمن یہ ٹرائکہ ہے ٹرائکہ یہ منحوس مسلس ہے جس نے ہمارے ملک کو بھی نقصان بجانے کی کوشش کی اہلِ وطن کو بھی نقصان بجانے کی کوشش کی اور شیعہ جو کہ اس پاکستان کا فطری دفاع ہیں نیچرل ڈیفینس ہیں پاکستان کے دفاع کی فرنٹ لائن ہیں انہیں بھی کچلنے کی کوشش کی دوستو یہ دشمن سالہ سال سے سازشے کرتا رہا لیکن آپ کا یہ آج کا اجتماع دشمن کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ تیری سازشے آج مر گئی ہیں امریکہ کو میں بتا دینا چاہتا ہوں ہم نے تجھے ایران میں شکست دی ہم نے تجھے لبنان میں شکست دی ہم نے تجھے ایراک میں شکست دی ہم آج تجھے شام میں بھی شکست دے رہے ہیں ہم نے تمہیں فلسطین میں بھی شکست دی اور انشاءاللہ پاکستان کی سرزمین پر بھی تجھے ضرور شکست دیں گے مرداباد 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 اسرائیم مرداباد مرداباد اسرائیم مرداباد 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 اسرائیم مرداباد تو وجہ جاتا ہوں جس طرح سے آج تجھے جہان سلام سے ذلت سے نکالا جا رہا ہے ہم تجھے پاکستان سے بھی ذلت سے نکالیں گے ہم یہ اعلان کرتے ہیں پاکستان میں دہشت گردی کے اصلی اڈے امریکہ کے سفارت خانے اور کونسل خانے ہیں اور جب تک یہ پاکستان میں بند نہیں ہوتے دہشت گردی بند نہیں ہوگی اور اگر ہمارے نکمرانوں نے ان دہشت گردی کے ایڈوں کو بند نہ کیا تو علی کے ماننے والے اس خیبر کو خود فتا کر ڈالیں گے پاکستان بجائیں گے پاکستان بجائیں گے ہمارے مستقبار امریکہ کو بتا دینا چاہتے ہیں اس کائنات پر حاکمیت کا حق صرف اللہ کو ہے اور ہمارا امام اللہ کی حاکمیت کا مظہر ہے مظہر جب ہمارا امام آئے گا پوری دنیا سے یزیدیت مٹ جائے گی یا امام الملتدہ اللہ جل یا امام الملتدہ اللہ جل اللہ جل یا مہدی یا مہدی درگر میں بگا ہے یا مہدی درگر میں بگا ہے یا مہدی توجہ چاہتا ہوں سنیں میری باتیں دوستو انشاءاللہ یہ مہارا اجتماع یہ منظم ہونا یہ امام زمانہ کے ظہور کی تیاریاں ہیں امادگی ہے انشاءاللہ ہم اس ذمہ داری سے کبھی بھی گافل نہیں رہیں گے یہاں پر شہداء کے خانوادے بھی ہیں میری مائیں بینے اور بیٹیاں بھی ہیں جو شہیدوں کی مائیں بینے اور بیٹیاں ہیں اے شہداء کی مائوں بینوں اور بیٹیوں اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھو یہ وطن کے بیٹے یہ مکتب حسین کے فرزند آپ کے ساتھ ہیں کبھی آپ کو تنہا نہیں رہنے دیں گے اور کبھی آپ کے شہداء کے راستے کو مٹنے نہیں دیں گے انشاءاللہ ہم ان کے راستے کو زندہ رکھیں گے اور جب تک ان کے قاتلوں کو کیفر کردار تک نہ پہنچا لیں ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے دوستو اس وقت پاکستان مختلف مشکلات کا شکار ہے ہم بھی مختلف مصیبتوں کا شکار ہیں ہم نے اس سال کو میدان میں حاضر رہنے کا سال قرار دیا ہے منظم ہونے کا سال قرار دیا ہے آمادگی کا سال قرار دیا ہے تیاری کا سال قرار دیا ہے انشاءاللہ ہم اس سال اتنے آمادہ اور تیار ہو جائیں گے کہ جب اگلا سال چڑے گا علی کے ماننے والے پورے وطن میں پاکستان کی سب سے بڑی طاقت ہوں گے انشاءاللہ توجہ چاہتا ہوں پاکستان میں کراچی سے لے کر کوئٹا سے لے کر پڑا چنار اور گلگت بلتستان تک یہ سارا وطن ہماری کربلا ہے اور لہو لہو ہے دوستو ان یزیدوں کا مقابلہ فقط وحدت سے ہو سکتا ہے اتفاق سے ہو سکتا ہے منظم ہو کر ہو سکتا ہے اگر ایک ہزار منظم افراد ہوں دس ہزار کو شکست دے سکتے ہیں دس ہزار غیر منظم کو شکست دے سکتے ہیں منظم ہونا ہمارے پر لازم ہے ہمارے پر فرض ہے ہمارے پر واجب ہے ہمارے پر طاقتور بننا واجب ہے چونکہ کربلا کی میراس کا وزن کمزور لوگ نہیں اٹھا سکتے طاقتور لوگ اٹھا سکتے ہیں اس لیے ہمیں طاقتور بننا ہوگا تاکہ کربلا کے شہیدوں کی حریت کی میراس کا وزن اٹھا سکے تاکہ کربلا کی میراس کا وزن اٹھا سکتے ہیں توجہ چاہتا ہوں دیکھئے دیکھئے میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں پچیس مارچ کو کہ ہم یکم جولائی کو اکٹھے ہوں گے اور قوم کو روڈ میپ دیں گے ایک جامع روڈ میپ توجہ چاہتا ہوں ایک قامع روڈ میپ دیں گے شیعہ وحدت کے لیے شیعہ سنی ہیولٹی کے لیے وطن دوستی کی ترویج کے لیے ملت کو طاقتور بنانے کے لیے امن کے لیے محبت کے لیے دوستی کے لیے وطن کے استقرار کے لیے درود پڑھ لیجئے محمد و آل محمد پر شیعہ وحدت کے لیے آج آپ نے اس کے عملی مظاہر کو دیکھا آج کے بعد ہماری مساجد ہمارے ممبر ہماری ممبرگائیں ہماری مجالس ہماری مفافل شیعہ وحدت کا مظہر بنے گی مظہر انشاءاللہ آج کے بعد ہمارے ممبر سے ہمارے محراب سے ملت کی وحدت کی آواز اٹھے گی اور تفرقے کی آواز اور زبان کو کاٹ دیا جائے گا شیعہ وحدت کے لیے ہم نے پروگرام بنایا ہے کہ انشاءاللہ تعفض فروغ اور ازاداری کے لیے پاکستان کی سطح پر کونسل بنائیں گے جس میں ازادار ماتمی بانیان مجالس ہوں گے تاکہ ازاداری کی کا طاقت کو محفوظ کیا جا سکے اسے بڑھایا جا سکے اور یزیدوں کا تعاقب کیا جا سکے اسی طرح سے علماء اور خطباء اور زاکرین کے درمیان وحدت کو فروغ دینے کے لیے علماء خطباء اور زاکرین کونسل بنائی جائے گی جو پورے وطن میں وحدت کے لیے کام کرے گی جو آل محمد کے ماننے والوں کو ولایت کی لڑی میں پرو دے گی انشاءاللہ ماہ رمضان میں پہلا زاکرین کا اجتماع اسلام آباد میں ہوگا جس میں لائے عمل تیہ کیا جائے گا اور محرم سے پہلے علماء خطباء اور زاکرین کا پاکستان کی سطح پر ایک عظیم اجتماع ہوگا جو قوم کو وحدت کا پیغام بیجے گا اور ہم محرم کو کربلا کو آشورہ کو اپنی طاقت میں تبدیل کر دیں گے ہم اپنی مظلومیت کو طاقت میں تبدیل کریں گے اتنے طاقت وار ہو جائیں گے کہ ان یزیدوں کے اور شمنوں کے ہاتھ توڑا لیں گے یہ کوئی تقدیر کا لکھا نہیں ہے کہ ہمیشہ شمر کے ہاتھ میں خنجر ہوگا اور حسینیوں کا سینہ ہوگا نہیں اب یہ خنجر چھین کر شمروں کے سینوں میں گھونپا جائے گا ہم نے طاقت میں لنا ہے اگر ہم نے اس بلانی کے زدنے کو جائے رکھا یہ انتہا نہیں یہ آغاز ہے آغاز میرا آپ سے ایک سوال ہے کیا آج کے بعد گھروں میں جا کے بیٹھو گے یا میدان میں حاضر رہو گے آج کے بعد ہم نے گلی گلی کچا کچا پھرنا ہے ملت کو جعوت دینی ہے بیدار کرنا ہے عزیزوں میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں جس دن ہم ایک آواز پر تیس چالیس لاکھ شیعہ گھر سے باہر نکلنے کے لیے تیار ہوگے میں وعدہ کرتا ہوں کوئی یزید ہمارا حق پہمال نہیں کر سکے گا ہم جانتے ہیں سادشیں کہاں ہوتی ہیں ہم ان ایوانوں کا گھراؤ کریں گے ہم جی ایچ کیو کا بھی گھراؤ کریں گے ہم ان تمام جگوں کا گھراؤ کریں گے جن کی ذمہ داری سیکورٹی ہے سیکورٹی اور اگر انہوں نے اپنا یہ کام انجام نہ دیا ہم انہیں گھروں سے باہر نہیں نکلنے تھیں گے آپ نے تیاری کرنی ہے تیاری پورے پاکستان میں تیاری کرو اکٹھے ہو جو بیدار رہو مرد و ذن بیدار رہو انشاءاللہ اگر ہمارے اکمرانوں نے سیکورٹی کے اداروں نے ان یزیدوں کا راستہ نہ روکا پھر ہم خود روکیں گے جس طرح جس طرح کل کے مختار نے حسین کے قاتلوں سے انتقام لیا تھا اسی طرح سے آج کے مختار حسینیوں کے قاتلوں سے انتقام لیں گے لہذا ہم نے اب چھوٹے چھوٹے گروہ میں تقسیم نہیں رہنا ہے ہم نے ایک کٹھے ہونا ہے بڑی ذمہ داری کو انجام دینے کے لیے آپ تیاری کرو تیاری امادگی کا زمانہ ہے تیاری کا زمانہ ہے جنگ کا زمانہ ہے ظلم کا زمانہ ہے ہم نے ظالموں کے ہاتھ توڑنے ہاتھ یہ میدان میں حاضر رہ کے انجام پائے گا گھروں میں بیٹھ کر نہیں اگر امام بھی تنہا ہونا تو ظالم اس کے گلے میں رسی ڈال لیتے ہیں اسے دربار میں لے جاتے ہیں کوفہ ہو تو مسلم بن عقیل تنہا رہ جاتا ہے اس کا گلہ کار دیتے ہیں یہ ہمارے لیے عبرتیں ہیں عبرتیں ہیں کیا ملت کی وحدت سربلندی وطن کی سالمیت اور حفاظت کے لیے ہمارے ساتھ گھروں سے باہر نکلو گے ہم ہم وطن کے مادر وطن کے باوفا بیٹے ہیں یہ ہماری مادر وطن ہے ہمارے ابا اجداد نے پاکستان بنایا تھا ہماری مادر وطن گواہ ہے کہ ہم نے حسین کے ماننے والوں نے اس مادر وطن سے کبھی خیانت نہیں کی ہم کبھی اس کے دشمنوں کے ساتھ نہیں ملے امریکہ اسرائیل انڈیا ہندوستان اور بعد اسلامی ممالک جو پاکستان میں دہشتگردی کرواتے ہیں ان کے ساتھ نہیں ملے کیسے ملے ہم تو مظلوم ہم حسین کے ماننے والے ہیں یزیدوں کا ساتھ دینے والے نہیں ہیں ہم وطن کی افاظت بھی ہماری ذمہ داری ہے ہم امریکہ کے ڈرون عملوں کی مضمت کرتے ہیں یہ ڈرون عملیں ہماری سالمیت کے خلاف ہیں ہماری عزت کے خلاف ہیں ہمارے وقار کے خلاف ہیں اگر ہمارے وطن میں دہشتگرد ہیں ہماری سیکورٹی کے داروں کو انہیں پکڑنا چاہیے اور باہر نکالنا چاہیے نہ امریکہ یزید کو اجازت دینی چاہیے کہ وہ یہ حملے کرے یہ ہماری توہین ہے یہ ہماری انسلٹ ہے ہم اس کی برپور مضمت کرتے ہیں اور اپنے حکمرانوں سے کہتے ہیں اتنے بے غیرت نہ بنو کہ تمہیں امریکہ کے سامنے جھگنا بڑھے اپنی ملت پر اعتماد کرو امریکہ پر اعتماد نہ کرو ڈاکٹر آفیہ صدیقی جو اس وطن کی بیٹی تھی ہم علی کے ماننے والے ہیں جس نے کہا تھا مظلوموں کا ساتھ دینا ظالموں سے دشمنی کرنا شہید حسینی نے کہا تھا ہم ہر ظالم کے دشمن ہے خواہ وہ شیعہ ہی کیوں نہ ہو ہر مظلوم کے حامی ہے خواہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو یہ آفیہ صدیقی اگر ہندو بھی ہوتی ہے ہم اس کی حمایت کرتے ہیں وہ اس وطن کی بیٹی ہے ہمارے بے غیرت کو غمرانوں نے اسے امریکی یزیدوں کے حق پیچا ہے ہم برپور مطالبہ کرتے ہیں اس وطن کی بیٹی کو واپس لائے جائے اگر وہ ہم پاکستان کے تمام اہل سنت کو وعدت کا پیغام دیتے ہیں آؤ ہاتھوں میں ہاتھ ڈالیں جس طرح سے پاکستان مل کر بنایا تھا آؤ پاکستان کو مل کر بچائیں واللہ با خدا اگر پاکستان میں شیع اور سنی کٹھے رہتے نہ آفیہ صدیقی کو بیچا جاتا نہ وطن میں امریکہ ہوتا نہ تفرقہ ہوتا نہ اختلاف ہوتا نہ لڑائیاں ہوتی نہ یہ دہشتگرد ہوتے امن ہوتا سکھ ہوتا چین ہوتا برادری ہوتی اور پورے ملک میں حسینیت کی پکار ہوتی شہید کا اتقی آباس 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 لہذا ہم نے بقاعدہ ریلیجیس کورڈنیشن کانسل بنائی ہے جس میں علی سنت کے بریلوی دیوبندی اہلِ دیس علماء ہیں ہم چاہتے ہمیں کٹھے ہو کر تفرقے کو مٹائیں اور ملک سے نفرتوں کو مٹا ڈالیں اور محبتوں کو رواج دیں انشاءاللہ اگر شیعہ سنی مل جائیں اس ملک پر سیکلر نظام قائم نہیں رہے گا اللہ کی حاکمیت کا نظام قائم ہو جائے گا ہم لوگ علی کے ماننے والے ہیں ہم طاقتور ہو کر ظلم نہیں کریں گے ظلم مٹائیں گے اس لیے کہ عادل کو امام مانا ہے ظالم کو نہیں مانا دوستو تیسرا مسئلہ ہے سیاست توجہ چاہتا ہوں میں خود بھی تھکا ہوا ہوں آپ جانتے ہیں کوئی بھی قوم اور ملت اگر وہ سیاسی طور پر طاقتور نہ ہو اپنے حقوق کا دفاع نہیں کر سکتی آج تک ان سیاسی پارٹیوں نے ہم سے ووٹ لیے لیکن ہمارے حقوق ادا نہیں کیے آج کے بعد کوئی سیاسی پارٹی شیعوں کو دھوکہ نہیں دے سکے گی اس لیے کہ یہ ہمارا ووٹ کسی پارٹی کا نہیں ہے نالی کے لیے نہیں ہے گلی کے لیے نہیں ہے دنیا کے لیے نہیں ہے ہماری جانوں کا حاکم علی ہے ووٹ بھی علی کا ہے اور حسین کا ہے ہم علاقے پہ ہیں ہم مظلوموں کی جماعت ہیں ہم پاکستان کی دینی اور سیاسی جماعت ہیں جو کربلا کی وارث ہے جس نے یزیدوں کا مقابلہ کرنا ہے ہر میدان میں حاضر رہنا ہے اور ہماری طاقت کا نام ہے لبیک یا حسین موسیقی 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 ہم ہم اینڈہ الیکشنوں میں ہم اینڈہ الیکشن میں کسی دہشت گرد کو پارلیمنٹ میں نہیں جانے دیں گے ہماری وجہ سے موت دل اہل سنت پارلیمنٹ میں جائیں گے ہماری وجہ سے غیرت مند شیعہ پارلیمنٹ میں جائیں گے ہم پاکستان میں برپور سیاسی کردار ادا کریں گے اس کے لیے آپ تیار ہیں لفیق یا حسین ہم پاکستان میں امریکی مداخلت کے مخالف ہیں تفرقے کے مخالف ہیں دشتگردی کے مخالف ہیں امن چاہتے ہیں ہم جانتے ہیں جب تک طاقتور مرکزی حکومت نہ ہو امن نہیں آسکتا لہٰذا ہم آئندہ کے الیکشن میں اس طرح کا رول پلے کریں گے کہ مرکزی حکومت طاقتور ہو وہاں پر عزیز پاکستان سے محبت کرنے والے غیرت مند پارلیمنٹ میں پہنچیں تاکہ امریکہ کا راستہ بھی روکا جا سکے وطن میں محبت کو رواج بھی دیا جا سکے اور وطن کو آمن اور ترقی اور پیش راست بھی لٹھائی جا سکے کیا ہمارا ساتھ دو گئے یہاں یہاں مجھے بتایا گیا کہ میڈیا کے لوگوں کے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے یہ ہمارا نہیں تھا غیروں کا ایجنٹ ہوگا جو آپ کی بہترامی کرتا ہے ہم شریف آدمی ہیں مہمانوں کی عزت کیا کرتے ہیں ان کی بہترامی نہیں کرتے دوستو ہم امن چاہتے ہیں ہم وطن کو مضبوط کریں گے طاقتور بنائیں گے اہل سنت بریلوی مسلمانوں کے بعد پاکستان میں دورجری بڑی اکثریت ہم ہیں انشاءاللہ اب ہمارا ووٹ کوئی خرید نہیں سکے گا ہم بکنے والے نہیں ہیں ہم بکاو مال نہیں ہیں ہم حسینی ہیں حسینی اور انشاءاللہ اپنا ووٹ حسین کے لیے دیں گے وطن کے لیے دیں گے کربلا کے لیے دیں گے موٹ بس حسین کا موٹ بس حسین کا موٹ بس حسین کا موٹ بس حسین کا مجھے جاتا ہوں کیونکہ میں تھکیا ہوا ہوں بہت مجھے جاتا ہوں میری بھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے دوستو ہم آپ سے ایک اہد کرتے ہیں ہم شہید کے معنی فرزند ہیں ہم آپ کے ساتھ اہد نبائیں گے آپ کے ساتھ بے وفائی نہیں کریں گے آپ کو بیچیں گے نہیں ہم اپنا خون دے دیں گے آپ کے ساتھ دھوکا نہیں کریں گے لیکن آپ سے بھی وفا کا تقاضہ ہے کیا ہاتھوں میں ہاتھ دے کر ہمارا ساتھ دوگے ہم حکمرانوں کو الٹی میٹم دیتے ہیں سیکورٹی کے اداروں کو الٹی میٹم دیتے ہیں اگر شیعہ نسل کو شیقی کو نہ رکا گیا تو انشاءاللہ تم دیکھو گے پاکستان کے پرائم منسٹر ہاؤس وزیر اعلی ہاؤس اور سیکورٹی کے اداروں کے مراکس ہمارے گھیرے میں ہوں گے گھیرے میں آج ملت نے اپنی وفا کا یقین دلا دیا آپ سارے یہاں موجود ہیں ہم بھی آپ کے ساتھ باوفا ہیں باوفا رہیں گے انشاءاللہ ایک دن آئے گا پاکستان کی طاقتور ملت علی کی ماننے والی ہوگی ہم دوسروں کو بھی طاقتور بنائیں گے کسی کو کمزور نہیں رہنے دیں گے ہم دوسروں کو بھی عزت دیں گے کسی کو بے عزت نہیں رہنے دیں گے ہم دوسروں کو شجاعت کا رزق بانٹیں گے بزدل نہیں رہنے دیں گے ہم دوسروں کو وفا سکھائیں گے بے وفا رہنے نہیں دیں گے اس لیے کہ ہم باوفا کے ماننے والے ہیں اور ہم یہی کہتے ہیں کہ تاغوت کا دل گبرائے گا ماضی کا عالم نہرائے گا ماضی کا عالم نہرائے گا آپ نے تیاری کرنی ہے اکٹھا ہونا ہے ہم نے اب مجلسے کرنے کی اجازتیں نہیں مانگنی یہ ہمارا حق ہے ہمارا جہاں دل چاہے گا آزاداری کریں گے آپ یقین کرو یقین اگر اس ملک میں ازاداری کو عام ہونے دیا جاتا آج وطن میں دہشتگردی نہ ہوتی نہ امنی نہ ہوتی یہ یزیدوں کو کھلا چھوڑ کر ازاداری کی رہوے رکافٹے کھڑے کر کے ایسے ہوا ہے یزیدیت اور دہشتگردی کا راستہ روکنے کا ایک ہی طریقہ ہمیں ازاداری کو عام کیا جائے میں تمام سیاسی پارٹیوں سے کہتا ہوں جس سیاسی پارٹی نے دہشتگردوں کو کینی ڈیٹ بنایا ان کے ساتھ معاہدہ کیا سازباز کی اہلی کے ماننے والے اس سیاسی پارٹی کا بائیکارڈ کریں گے ہماری پنجاب کی حکومت میں ہماری عدلیہ نے دہشتگرد چھوڑ دیئے لیکن ایک سید مظلوم آٹھ تک جیلم ہے جس کا نام سید غلام ارزا نکوی ہے میں پنجاب کے حکمرانوں سے کہتا ہوں اگر تم یہ کہتے ہیں کہ تم شیعہ دشمن نہیں ہو تو اس کا ثبوت یہ ہے کہ غلام ارزا نکوی کو چھوڑو اگر غلام ارزا نکوی کو نہ چھوڑا یہ دلیل ہے تم شیعہ کے دشمن ہو کوئٹا کوئٹا پرسوں بھی لہو لہو تھا کوئٹا ہماری کربلا ہے عزیزو شیعہ مظلوم اگر یہ نسل کشین نہ رو کی گئی کوئی شیعہ پپل پارٹی کو ووڈ نہیں دے گا ایک اور بات ایک اور بات ایک اور بات میں اگر آپ ساتھ دو وعدہ کروگر اید کروگر میں حکومت سے یہ کہتا ہوں اگر یہ نسل کشین نہ رکھی تو پورے پاکستان سے شیعہ اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کریں گے آپ تیاری کرو آپ تیاری کرو ہم ان یزیدوں کو سبق سکھائیں گے ہم ابباس کے ماننے والے ہیں ہم ڈرنے والے نہیں ہیں ہم بزدل نہیں ہیں ہماری ماؤں نے کربلا کی محبت ہمیں گھٹی میں پلائی ہے دودھ میں پلائی ہے آپ منظم ہو جائیں تیار ہو جائیں بغیر تیاری کے قدم نہیں اٹھانا ہم زاکر علماء خطبہ ماتمی عزیزوں سارے تیار ہو جاؤ آج کی کربلا میں ہم نے یزیدوں کے ہاتھ توڑنے ہیں مجلس عوادت مسلمین زاکروں کا پلیٹ فارم ہے ازاداروں کا ماتمیوں کا مولائیوں کا ملنگوں کا علماء کا خطبہ کا نواخانوں کا جوانوں کا ہر ایک کا پلیٹ فارم ہے یہ آپ کی خواتین کا یہ آپ کا کربلای پلیٹ فارم ہے اور اس کا ایک ہی نعرہ ہے لبیک یا حسین بس آخری بات آخری بات آئیں آئیں یہ یہ جماعت اسلامی پاکستان میں جو اپنے آپ کو دینی جماعت کہتی ہے اس نے یونیورسیوں میں بدماش پالے ہوئے ہیں انہوں نے انہوں نے انہوں نے جمعیت کے نام پر یونیورسیوں میں گھنڈے پالے ہوئے ہیں میں جماعت اسلامی کے منور حسن کو تنبی کرتا ہوں اگر انہوں نے بدماشوں کو نہ روکا تو پھر پاکستان میں جماعت اسلامی والے بھی عام انداز میں نہیں چل پھر سکیں گے جو انہوں نے اسے بھی کہتا ہوں کہ رانہ سنا کے دھوکے میں نہ آؤ دہشت گردوں کا سہارہ نہ لو یہ سانپ ہے سانپ یہ تمہیں بھی ضرورت سنگے اس لیے اگر میں نے پہلے بھی کہا جس نے بھی یہ سیاسی جماعت میں بھی دہشت گردوں کو اپنے ساتھ رکھا علی کے ماننے والے حرام سمجھنے اسے ووٹ دینا پاکستان میں بھوٹ دس پھرے انشاءاللہ ان پانچے مہینوں میں تعلیمی آنے والے سے سیاسی آنے والے سے اداداری کی آنے والے سے خماتین کے آنے والے سے جوانوں کے آنے والے سے ہر لحاظ سے کتابی شکل میں لکھا ہوا منشورہ پیاتھائے گا جو قرآن ویلہت کی روشنی میں آل محمد کے ماننے والوں کا منشور ہوگا جو ہمارے لئے لائے عمل ہوگا صلاح کے مستقیم ہوگا راستہ ہوگا منزل بتائے گا ہم اس پر جلیں گے انشاءاللہ حسینیت 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 جزیدیت 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 میں جوانوں سے کہتا ہوں اے جوانوں جوانوں تم پر بڑی ذمہ داری ہے تمہیں علی کے نقشے قدم پر جلی اکبر کے نقشے قدم پر چلنے والے ہو آج علی اکبر کی ولادت کا دن ہے کربلا کے شہید کا جوانوں اٹھو پورے ملک کے جوانوں کو منظم کرو علی اکبر کے نام پر کیا ہے حسین کی قربانیہ حسین کی قربانیہ حسین کی قربانیہ جوانیہ لہذا خواتین کا بھی بڑا رول ہے جناب سانیہ زہرہ کی کنیزوں کا میں لبنان گیا تھا مجھے لبنانیوں نے بتایا کہ اسرائیلیوں نے جب تجزیہ کیا کہ لبنان کے شیعوں سے کیسے شکست ہوئی انہوں نے کہا دو ناموں نے شکست دی ہے ایک حسین اور دوسرا زینب لبنان کے شیعوں کی طاقت کا نام ہے حسین اور زینب حسین ہمارا ہے سانیہ زہرہ بھی ہماری ہے ہم بھی حسین اور زینب سے طاقت لیں گے اور پاکستان کی ان فضاؤں سے یزیدیت کے منحوس سائے کو ختم کر کے رکھیں گے ہمارے ساتھ بیٹھو ہمارے ساتھ بیٹھو ہماری آزادی کا نسخہ دیں گے اس لیے کہ آزادی کا امام ہمارا حسین ہے آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو ہم تمہیں امن کا نسخہ دیں گے محبت کا نسخہ دیں گے اس لیے کہ امن کے پیغمبر کا نام ہے حسین بہت وقت ہو چکا آخری لمحات ہیں میں حکومت کے سیکورٹی کے داروں سے کہتا ہوں آپ کا امتحان ابھی شروع ہونے والا ہے اگر کسی مومن کو گھر تک پہنچتے ہوئے کوئی تکلیف ہوئی کسی مومن کو آپ کی ذمہ داری ہے لوگوں کو افاظت دینا سیکورٹی کے ساتھ گھروں تک پہنچانا آپ نے بھی اپنا خیار رکھنا ہے انشاءاللہ توجہ کے ساتھ یہاں سے جانا ہے متوجہ رہنا ہے بیدار رہنا ہے انشاءاللہ امام زمانہ آپ کا حمیوں ناصر ہے آپ کے سروں پر سایہ امام زمانہ کا اور دوستو ہم نے اب درنا نہیں ہے شہادتیں ہماری میراس ہیں ہم کربلا کے بہتر کے شہیدوں بہتر شہیدوں کے بعد بہتر کی شہادتوں کے بعد گھروں میں بیٹھے یا بازاروں میں نکل آئے 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 آخر میں چند جملے یاد کریں اس بی بی کو نا جو شہیدوں کی وارث تھی نا میری شہزادی اے ناموسِ اللہ اے غیرتِ اللہ تجھے تماشے مارے گئے تجھے تازیانے مارے گئے تیرے سر سے چادر کو چھینہ گیا تجھے بازاروں میں پھر آیا گیا تجھے دشنام دیئے گئے تجھے رسن بستہ کیا گیا تجھے شرابی کے دربار میں لے گئے میری شہزادی تُو نے یزید کے دربار میں کہا تھا نا یزید سے کہ تُو جتنی سازشیں کرنا چاہتا ہے کر لے جتنی چالیں چلنا چاہتا ہے چل لے جتنی کوشش کرنا چاہتا ہے کر لے تیرے دربار میں علی کی رسن بستہ بیٹی اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہے نہ تُو میرے حسین کا ذکر مٹا سکے گا نہ مشر مٹا سکے گا اے میری شہزادی تیرے یقین پر ہماری ماں بینوں کے پردے فیدا ہو جائیں ہماری جوانیاں فیدا ہو جائیں تُو نے سچ کہا تھا آ دیکھ تیرے حسین کا ذکر بھی زندہ ہے تیرے حسین کا مشن بھی زندہ ہے اور زندگی کا نام ہے لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین موسیقی موسیقی